السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے اللہ پاکے کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور امنی کی تربیت بہتر ہے تھوڑی سی اٹھ کے بیٹری میں تھوڑا بہت باتیں کرنے میں تھوڑا سب فرق بھی پڑھائے آپ سب دعا کریں آپ سب کی دعائیں ہیں بس ابھی ہاتھ پر کام نہیں کر رہے ہیں امی چیک کرتی رہتی ہیں ہلانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ابھی ہل نہیں رہے ہیں آپ سب دعائیں کریں کہ میری امی کے ہاتھ پر پہلے کی طرح ہو جائیں اور جل سے جل چلنے لگ جائیں آج اب امی کو ہسپٹر لے کے جا رہے ہیں کہیں اور امی کو کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا بڑھائے فرق بی پی کی وجہ سے امی کو یہ اٹیک آیا ہے تو بی پی کنٹرول کرنے کے نونے میں میڈیسن دیویں تھی وہ ہم دے رہے ہیں بی پی تو کنٹرول ہو رہا ہے لیکن ابھی ہاتھ پروں میں زیادہ موومنٹ نہیں ہوئی ہے تو سب نے کہا کہ ابھی یہ ہوموپیتک علاج ہو رہا تھا تو سب نے کہا کہ ہوموپیتک بہت ٹائم لے لے گا اور اس چیز میں جلدی میڈیسن دینی ہوتی ہے جلدی کرنا ہوتا ہے تو اس لئے میڈیکلی وہ کریں آپ ٹریٹمنٹ ان کا تو ہم ٹرائیویٹ ہسپٹل میں بھی لے کے گئے کہیں بہت لوگوں نے ان کا بتایا تھا تو ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں آکے ہمیں بہت تسلی ہوئی ہے نانے سارے ہم امی کی لے کر گئے تھے نانے اچھے سے ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دیا وہاں ٹریپ لگائی امی کے انجیکشن تھا ٹریپ میں وہ کوئی لگایا اور پندہ دن کی دوائی تھی ہے اب پندہ دن کے بعد ہمیں پھر سے بلائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک ہمیں خود چل کر اور اپنے پیروں پہ جائیں گی آپ لوگ دعا کریے گا آپ کو انشاءاللہ امی کی طرف سے اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی آپ لوگ دعا کریں کہ امی جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں پہلے کی طرح ہو جائیں بلکل اچھی ہو جائیں صحت والی زندگی اللہ پاک دے اور سب کے والدین کو سلامت رکھیں سب کے صحت کے میرے والدین کو بھی سلامت رکھیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین آپ سب بھی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس فلوک میں تب تک کے لئے اللہ حافظ